مجھے احکام کو پورے کار بچنے کے احکام سے ہیں مجھے بچنے پھر جو نعمت ہے ہاں میں تو نعمت میں کیا کرو گے نعمت کی قدر کرو نعمتوں کو زائے نہ کرو اسے تندرسری دیئے تندرسری کو برباد نہ کرو مال دیا ہے مال کو برباد نہ کرو نعمت کا ایک حق یہ ہے تو اس کو برباد نہ کرو خرصت دی ہے اللہ نے بے فکری دی ہے تو اس کو برباد نہ کرو کچھ سے کام لو وہ یجرن آئے گی تو پھر یہ بھی فکر میں پھجائے گا تو جو نعمت ہے ہمیں تو اس نعمت کو زائے نہ کریں بلکہ نعمت کی قدر کریں اور شکر کریں اور نعمت کو ایسی جگہ استعمال کریں کہ نعمت دینے والا راضی ہو جائے نعمت کو ایسی جگہ استعمال کریں اور نعمت کا ایسا استعمال کریں کہ نعمت دینے والا خوش ہو جائے کہ نعمت کی قدر کیا ہے نعمت کا حق ادا کیا ہے تیسی جید کہ کوئی ناگوار حالات آئے تو کیا کریں کہ صبر کریں صبر کریں اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں وہ صبر کرنے والوں کا عجر بے حساب دیتے ہیں ایسا کسی جت کا حضر نہیں ہاں بے حساب دیتے ہیں صبر کا حساب بے حساب دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمات ہیں تو یہ حالات میں کیا کرنا کہ حالات میں ہم کو یہ رہ بری دیتے ہیں لیکن جب دل شکت ہو جاتے ہیں تو پھر ناگوار حالات میں بھی گفلت ہی رہتی ہے آج کیا ہوا وہاں کیا ہوا دل شکت ہو گئے ورنہ حالات سے عبرت لینے چاہیے جی ہاں نہیں کہ اس کے پیسے پڑے رہے ہیں وہ جو کرنا ہے وہ بھی نہ ہو یہ علامت ہے کہ دل شکت ہو گئے ہیں کہ حالات سکت آئے ہیں اس کے بابے بھی الگ طرف روجو لیے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری طرف سے ان پر کوئی سکتا بات آئی تو وہ ہماری طرف روجو کرتے ہیں بات کیا ہے دل ان کے سکت ہو گئے ہیں اور جو چیزیں ان کے ساننے ہیں شیطان نے اس کو ان کے لئے خوشنمہ بنائی ہے اس لئے وہ شہد کی مکھی کے طرف اسے میں لگے رہتے ہیں یہ محرومی کی علامت ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اچھے حالات سے بھی انعام دیتے ہیں ناغوار حالات سے بھی انعام دیتے ہیں بیماری میں بھی انعام دیتے ہیں کہ بیماری آئی ہے کہ بیماری رحمت تندرستی نحمت حضیٰ عبداللہ صاحب فرماتے تھے کہ تندرستی انعامت وہ بیماری بیماری اللہ کی رحمت ہے مسلمان کے لئے دوسروں کے لئے نہیں وہ کوئی ایمان نہیں ہے ایمان کی برکت سے بیماری رحمت غریبی بھی رحمت حضیٰ گریب ہو گیا غریبی بھی رحمت بیماری بھی رحمت کیوں؟ ایمان کی برکت سے کہ اللہ غریبی میں غریبی کائنان دیں گے بیماری میں بیماری کائنان دیں گے عیوہ علیہ السلام بارسوں بیمار رہے تو بیماری کوئی آفت تھوڑی ہے کہ یہ آفت وہ الگ ہے وہ تو دشمنوں کو دیتے ہیں حضور بہت بیمار رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار رہتے تھے اور آپ کا بخار دبل بخار ہوتا تھا کہ سے دو آدمیوں کا بخار ہو تو اس کا ٹیمٹریزم کتنا ہوگا؟ اتنا پر اکیلے پر ہوتا تھا یہ حدیثوں میں ہیں کہ مجھے تم لوگ دو کے برابر میرا بخار ہوتا ہے ہم اپنے دین سے بے خبر ہیں بڑی مسئبت یہ ہے اس لئے ہم حالات میں پھنچ جاتے ہیں یہ شہد کی مکھی شہد میں پھنچ گئی تو گندی مکھی گندی میں پھنچ گئی بس کہ اچھے حالات ہیں تو میٹھائی میں پھنچ گئے اور بولے حالات اور گندگی میں پھنچ گئے گفلت میں یعنی یہ بات شہی نہیں حالات اللہ کی طرف رجوع کرانے کے لئے آتے ہیں اسے حالات تنگ کر دیئے جہاں جانبہ جہدہ شرکشی کرتا ہے تو اسے لگا ہم تنگ کرتا ہے اور شرکشی کرے تو پھر مار کر دیئے یہ ہوتا ہے نہیں ایسے اللہ کا بھی نظار بات ہے اللہ کی طرف سے کہ ان پر حالات تنگ کر دیئے وہ کبھا ہماری خیر کے لئے ہیں کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے حالات سے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے کیوں حالات پر بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے یہ سورت اللہ ہو گاتے ہیں وہ چھپاتے ہیں رات دن وہ اللہ لاتے ہیں ایسے سارے حالات اللہ لاتے ہیں اللہ کبر حالات آئے ہیں تو اللہ اکدر رجوع کرو توبہ کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ اللہ تعالی اس کو کھول دے کہ ہاں جب ہماری جوائیں ہمارا استقبار اتنا ہو جائے گا جتنا اللہ چاہتے ہیں تو اس کو کھول دیں گے ہاں اٹھا لیں گے اپنی کترس شہن اس کا معاملہ اللہ سے واپستہ ہے اس لئے ہم اپنے کام میں رہیں جنہ میں کیا ہو رہا ہے اس کے دن میں جب ہوں ہمیں کیا کرنا ہے اس میں رہیں تو اللہ تعالی خوش ہوں گے یہاں اب اللہ خوش ہوں گے تو پھر سارے حالات ہی ہو جائیں یہاں کشل اپنی دعاوں میں اپنے جکر میں اپنے عملوں میں رہیں باکہ حالات کی وجہ سے ایک تو ہمارے حالت خراب ہو رہی ہے اور پھر عمل چھوٹنے کی وجہ سے آخر بھی نہیں بن رہی ہے تو دونوں جہان کا نقصہ نہ آیا یہاں کا بھی بھی وہاں کا بھی یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ یہاں کبھی نقصان ہو رہا ہے وہاں کبھی نقصان ہو رہا ہے ایسا نہ کریں بلکہ ہم کو یہاں اللہ نے موقع دیا ہے وہ بھلا میں لگ رہے ہیں نمازیں گونے دعائیں مانگیں صدقہ کریں یہاں اپنے عملوں کو اللہ کی مدد کا وسیلہ بناو یہ حکم ہے یہ حکم ہے کہ اپنے عملوں کو اللہ کی مدد کا وسیلہ بناو جسے ڈول اور رسی اور پانی کے وسیلہ ایسا ہی اللہ کی مدد لینے کے لئے اپنے عملوں کو وسیلہ بناو اس لئے اللہ تعالی عمل کرنے کے لئے فرمت ہے صحابہ نے پوچھا خندق کے موقع پر یا رسول اللہ بہت سختی ہو رہی ہے ہمارے اوپر مشرقوں کی بہت شدت ہے بہت حالات تنگ ہیں کیا دعا مانگیں یہ پوچھتے ہیں کیا دعا مانگیں یہ یہ طریقہ ہے کیا مانگیں اللہ سے ہماری طرح سے نہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا دعا مانگیں حالات بہت تیز ہو گئے ہیں یہ دعا مانگو اللہم مستر عوراتنا اللہم مستر عوراتنا یہ دعا یاد کرو اگر سمجھ اللہ نے دی ہے تو اللہم مانگو یہ سب جائے گا اللہم مستر عوراتنا و آمن رواتنا اللہم مستر عوراتنا و آمن رواتنا خودو نے یہ دعا سکھائی کہ ہم نے یہ دعایں مانگیں اللہ تعالی نے حالات کھل دیئے ہمارے پاس تو ہر چیز کا علاج ہے راستہ ہے کیوں کہ ہم ہمارا دن ہدایت کا دین ہے کفاہوں کا دن تھوڑا ہی ہے اس لئے اپنے سمجھ سے کام لینا چاہیے مانگو دعا اللہم مستر عوراتنا اللہم مستر عوراتنا محمد نبیل امی و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم زبنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاصی زبنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاصرین اے اللہ ہماری مغفرت فرماؤں اے اللہ ہماری مغفرت فرماؤں اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرماؤں پوری امت کی مغفرت فرماؤں پوری امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لیں اے اللہ پوری امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لیں مجبات مغفرت اور مجبات رحمت پوری امت میں قائم فرماؤں دیں اے اللہ مجبات مغفرت اور مجبات رحمت پوری امت میں قائم فرماؤں دیں پوری امت کے مالوں کی جانوں کی عبروں کی دین ایمان کی ہر جگہ حفاظت فرما دے اے اللہ امت کی ہر چیز کی ہر جگہ حفاظت فرما دے ہر خیل سے پوری امت کو مالا مال فرما دے امت کو اپنی زندہ داریوں پر قائم فرما دے جس کام کے لئے اس امت کو آپ نے وجود بخشا ہے اے اللہ اس کام کے طرح ہم سب کی پوری رہبری فرما دے ہمارے لئے اپنی زندہ داریوں کو پورا کرنا آسان فرما دے تیری رضا والے کا موقع میں لگ رہا ہمارے لیا آسان فرما دے جو خیر تیرے خزانوں میں ہے وہ ہمیں عطا فرما دے اور دو شر تیرے علم میں ہے یا اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما امت کے جانوں کی مالوں کی دینمان کی ان کی اولادوں کی ان کی ہر چیز کی حفاظت فرما اس میں برکت عطا فرما اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور تیری مرضیات پر چلنے کی زیادہ زیادہ توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہماری گفلتوں کو دور فرما دے ہماری گفلتوں کو دور فرما دے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے یہ سب حالات موت پر ختم ہو جائیں گے اس سے زیادہ سب حالات موت کے بعد آنے والے ہیں اے اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے دے فکری کو دور فرما دے گفلت کو دور فرما دے دلوں کی سختی کو بھی دور فرما دے ہر وہ چیز جو تجھے ناراض کرنے والی ہو ہماری زندگی میں اے اللہ اسے دور فرما کر وہ چیزیں ہماری زندگیوں میں پہلا فرما دے جسے تو خوش ہوتا ہے ہمارے پریشان آنوں کی پریشانیت دور فرما ہمارے بیمانوں کو شفاعتہ فرما محتاجوں کی مدد فرما قردداروں کو قرضوں میں سے نجات دے حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما تیرے جو بندے نقل و حرکت میں ہیں راستے میں ہیں ان کی برپور حفاظت فرما ان کو صحت سلامتی اور آفیت عطا فرما اے اللہ ان کے سفروں میں آسانی فرما ہر خیریت سے ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما ربنا آتینا دید دنیا حسنا وفیر آفرت حسنا وقینا دابن نار وشلی اللہ وشلی اللہ سبحانہ ربی کا رب العزل امیش